السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 714 اس قسط کو غور سے پڑے ہم مسلمان ملت ابراہیمی ہیں اور ہماری دعوت اصول کی دعوت ہے نہ کہ فرو کی دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدا اما بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ابراہیم کون ہے انہ ابراہیم کان امہ ابراہیم ایک امت اور ملت ہے قانتا للہ اللہ والا ہے حنیفہ اللہ کا خالص بندہ ولم یکو من المشرکین مشرک نہیں ہے شاکرل یعنعومی نعمتوں پر شکر کرنے والا اجتباہ اللہ کا منتخب بندہ وحداہ ہدایت یافتہ وآتیناہ فی الدنیا دنیا میں نوازا گیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہیں پورے نو خوبیاں بیان کر کر اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنیفَةَ اس ابراہیم کی اتباہ کرو اسلوب دعوت جس بات کی دعوت دینا چاہتے ہو تو دعوت دینے کے لئے پہلے اس بات کی حقیقت اور اس کی عظمت اور احمیت کو کھول کھول کر سمجھاؤ پھر اس بات کی طرف دعوت دو اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو صرف حکم فرما دیتے کہ اے محمد تم ابراہیم کی اتباہ کرو مگر اللہ تعالیٰ نے اسلوب دعوت سکھ لائے اور رب کریم ہوتے ہوئے بھی اپنے بندے ابراہیم کی عظمت اور فضیلت کو تفصیلاً بیان کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نو خوبیاں گنوائی پھر اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم ابراہیم کی اتباہ کرو فائدہ ہم بجائے بندوں کی خوبیوں کی گنوانے کے چھ باتیں اہمیت اور عظمت کے ساتھ بیان کریں اور پھر دعوت دیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں تاکہ ہم سب مل کر اس دعوتی کام کو انجام دیں فائدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس برگزیدہ دوست اور پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پرانے مجید میں بہت سی جگہ فرمایا سورہ نحل آیت نمبر اکسو بیس امام الناس آیت نمبر چوبیس سورہ بقرہ حنیفہ مسلمہ آل عمران اکثر انبیاء اکرام انہی کی اولاد میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے نام کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بائبل کا بیان ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے دیکھ میرا آہد تیرے ساتھ ہے اور تُو بہت قوموں کا باپ ہوگا اور تیرا نام ابراہم نہیں بلکہ ابراہم ہوگا کیونکہ میں نے تجھے قوموں کا باپ بنایا ہے اکثر معرقین کے نزدیک ابراہم اور ابراہیم دونوں لفظ ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کا نام ابراہیم ہو اور پھر ابراہم یا ابو رہام ہو گیا ہو مسلمان ان کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہتے ہیں ابراہیم کی نسل سے کئی پیغمبر پیدا ہوئے جن کا تذکرہ اہد نام قدیم اولڈ ٹسٹمن میں ہیں اسلام کی کتاب القرآن میں ایسے انبیاء کا ذکر ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے تھے اور انبیاء میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام شرک ستارہ پرستی اور بدھ سازی کے خلاف اپنی قوم اور اوروں کے ساتھ منادرہ اور مجادلہ بڑے زور سے کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم کو بچپن میں ہی رشت و ہدایت سے سرفراس فرمایا گیا اور قلب سلیم بھی انعیت فرمایا گیا تکوینی اجائبات اور ملکوت السماوات والارد ان کے سامنے تھے انہی کے مشاہدے سے ان کو یقین کامل حاصل ہوا بدھ پرستی کے خلاف حضرت ابراہیم کے مناظرے اور مجادلے کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی بار آیا ہے قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آذر کے عقائد کے اختلاف کو جس طرح نمائع کیا گیا ہے اور جس طرح آپ اپنی قوم کے شرک سے متنفر اور متصادم ہوئے اس سے ہم آپ کی عظمت و جلالت کی حقیقت کو آپ کی ذات محترم میں پاسکتے ہیں اور اپنے لئے شمعہ ہدایت بھی روشن کر سکتے ہیں اس توحید حقیقی کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے ملت ابراہیمی ہونے پر فخر ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں تو یہ کہیں وضاحت نہیں ملی کہ کیا وحی ان پر نازل ہوئی تھی البتہ قرآن مجید میں ایک جگہ اس عمر کی تصدیق ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام تھا اہل تاریخ کے نزدیک متعدد صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم پر نازل ہوئے ایک صحیفہ جو ان کی طرف سے منصوب ہے یونانی زبان سے انگریزی میں ترجمہ ہو کر شائع ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے بارے میں قرآن مجید میں کئی جگہ پر اشاد ہوتا ہے کہ آپ موحد مسلم اور مسلم اور راستباز تھے جاری حد سے تجاوز کرنے میں حلاقت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں کئی دن تک چلتے رہے بھوک پیاس نے انہیں ستایا لیکن جب حضرت خضر والی جگہ سے تجاوز کر کے آگے نکل گئے تو تھکان محسوس ہوئی اور اپنے غلام سے فرمایا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ اللہ ہمارا ناشتہ دے ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف پہنچی حد سے بڑھنا تجاوز کرنا خلاف معمول عمل کرنے سے تکلیف اور عزا کا پیش آنا یہ تکوینی عمر ہے لیکن اس قصے میں بڑی خیر اور بڑی معارفت چھپی ہوئی ہے مقرمین کے لیے اللہ کی طرف سے مزید قربت والا انعام ہیں اور عبرار و صلحہ کے لیے سبق اور عوام کے لیے عبرت فائدہ خضر کا نام خضر اس لیے پڑ گیا کہ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو زمین کا نچلا حصہ سرزبز ہو کر لہلہ آنے لگا اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا صحیح بخاری میں اور تفسیر سور قحف دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خضر کے بارے میں دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً موسیٰ علیہ السلام والا خضر مر گیا تنبی اب جتنے قصے کہانیوں میں خضر سے ملاقات کی باتیں بیان کی جاتی ہیں سب غلط اور موضوع قسم کی روایات اور کہانیاں ہیں اس قصے موسیٰ علیہ السلام کو بیان کرتے ہوئے فضل کریم بھائی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ دین اور دعوت دین میں اصول سے چلتے رہیں تو ہر موڑ پر اللہ کی مدد ہی مدد ہے اگر اصول سے تھوڑا سا بھی ہٹے اور تجاوز کیا تو پھر تکلیف ہی تکلیف ہے مشکت ہی مشکت ہیں تنبی آج دعوت اور اہل دعوت سخت امتحان میں مبتلا ہے مہد اس لئے کہ ہم نے انبیاء اور صحابہ والی اصولی دعوت کی بجائے حلال اور حرام مکروحات پر بولنے لگ گئے یعنی فروعیات کی دعوت پر لگ گئے جو ہمارا کام ہرگز نہیں تھا جس کی پاداش میں ہم مبتلا کر دئیے گئے ہر ساتھی خوب توبہ کرے اور اپنی اصلی دعوت پر لوٹ آئے وقفہ تربیت مدارس میں اسکول اور کالیجس میں کلاسک کی شکل میں اجتماعی طرز پر تعلیم دی جاتی ہے اور پھر امتحان سے قبل ایک عرصے کے لئے اسباق ختم کر دئی جاتے ہیں طلبہ اس دوران انفرادی طور پر متعلق اور مراجع میں لگ جاتے ہیں تاکہ امتحان میں اچھے نمبرات سے پاس ہو سکیں آج کا یہ وقت تبلیغ والوں کے لئے وقفہ تربیت کا زمانہ ہے کہ ہر دعی اپنی ذات کا جائزہ لے کہ ذکر اللہ میں اہل عیال کی تربیت میں اور انہیں دعی بنانے میں اپنی نمازوں کے مسائل اور خشو اور خضو کی کیفیت میں تجوید القرآن اور تلاوت کی کیفیت اور حلاوت میں اور انفرادی دعوتی قربانی میں کتنی کمی باقی رہ گئی اور اسے مکمل کرنے کے لئے کیا ترطیب بنائی جائے اس کے مطابق ساتھیوں سے مشورے اور فکر کرنے کا اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملنے والا اس تنہائی کو غنیمت جانے گھروں میں پنج وقتہ نمازیں بال بچوں کے ساتھ جماعت سے پڑے گھر میں تین مرد آدمی ہو تو جمعہ کی نماز بھی ادا کرے ایک امام دو مقتدی خدبے کے لئے ڈرنے کی بات نہیں پہلے خدبے میں سنہ پڑے آخر تک پھر سور فاتحہ اور سور اخلاص پڑھ لیں اور بیٹھ جائیں دوسرے خدبے میں اتحیات درود ابراہیم دعائے ماسورہ پڑھ لیں دو خدبے ہو گئے جمعہ کی دو رکعہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں جمعہ ہو گیا یورپ امریکہ میں گھر گھر میں جمعہ وجود میں آ گیا اور پھر قانون کی پاسداری بھی ہو گئی جمعہ بھی ہو گیا دعوت کی شکلیں مختلیف انبیاء علیہ السلام کی دعوتی محنت سے ثابت ہیں حضرت نو علیہ السلام والی دعوت انفرادی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعوت کبھی انفرادی اور کبھی ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی ساتھ ہو جاتے تھے حضرت موسیٰ والی دعوت دو افراد یعنی موسیٰ اور حارون والی دعوت تھی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کبھی حوارین میں سے ہوتے تھے تو کبھی تنہا خود جاتے تھے ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں ان انبیاء کی اتباع کا موقع نصیب ہوا ہم موقع محل دیکھ کر دعوتی کام جاری رکھیں مگر یاد رکھیں جس ملک میں رہتے ہو وہاں کے قوانین کا پورا پورا احترام ہو اور ان پر عمل بھی ہو دعوتی کام کا حقیقی نصاب تو یہی ہے کہ دس فیصدی دعوت دے تو نوے فیصدی دعا کا احترام ہو اگر اس نصاب کو پورا کیا جائے تو ہدایت جنگل کی آگ کی طرح پھیلے مگر اس طرف طبیت نہیں چلتی اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ طبیعہ دعیانہ نہیں بن سکی حالات اور مسائب کے دوران دعوتی کام پر کھڑا رہنا امن کے وقت کے دوران کھڑے رہنے سے عجر و ثواب اور تقرب علی اللہ میں ہزار گناہ زیادہ معصر ہیں حالات دعی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں اور دعی اپنے منصف سے فرار اختیار کرنے تک آمادہ ہو جاتا ہے جس طرح حضرت یونس علیہ السلام ایسے ہی حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے تھے کہ اللہ نے آیتیں اتاری اور فرمایا فصبر لحکم ربکا ولا تکن قصاحب الحود پس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جا مشکتوں پر صبر کرنا فطری چیز ہے اور یہ صبر بہت آسان ہے لیکن دعوت دینے کے بعد نتیجے کے حصول کے لئے انتظار کرنا یہ بہت شاک اور مشکل صبر ہے اس لئے آفیت اسی میں ہیں کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑے ایک صحیح حدیث میں آیا ہے السعی منی والاتمام من اللہ کوشش کرنا میرا کام ہے اور نتیجہ اللہ کی طرف سے کرونا وائرس ویسے ہر روز دنیا تمام میں لاکھوں آدمی مرتے ہیں مگر کرونا وائرس کا چرچہ اس قدر ہوا کہ ہر آدمی خوف زدہ ہے خوب اللہ کا ذکر کرے لوگوں کو حمد دلائیں غریبوں کی مدد کریں لوگوں کو توبہ اور استغفار پر ڈالیں عدل و انصاف کی برکت ہی سے یہ عذاب ٹل سکے گا ظلم و عداوت اور منافرت سے ملک کے ملک حلاق ہو جائیں گے ظلم سے باز آئیں سب کے سب مریضوں کے ساتھ یقصہ سلوک ہو قانون والے عوام کے لئے رحمت بنیں قوم رنگ نسل مذہب کی سائیڈ نہ لیں اس وقت جو لڑائی ہے وہ مخلوق کے ساتھ نہیں بلکہ خالق اور مالک اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں اور مخلوق کبھی بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی اور جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے یہ تعون عذاب ٹل نہیں سکتا اور اللہ راضی ہوتا ہے عدل اور انصاف کرنے سے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا مگر یہ باتیں ایمان والوں کو ہی سمجھ میں آ سکتی ہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں اور اس تعون سے سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرمائیں اور اس تعون کو ختم فرمائیں انسانیت کی عمومیت کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آمین 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 آمین